بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن لگتا ہے پشاور سے فرمان کا ایک اور میسج آگیا ہے اب سا فرمان بولو پشاور سے یہ جو نسخہ آپ نے جیروالہ بتایا یہ جو حالیو اور علسی ہے یہ علسی کے دانے ہیں یا تیل ہیں اگر دانے ہیں تو حالیو اور علسی کے دانے یہ گرینڈ کر کے پھر گڑھ میں ڈال کر کارا بنا کے اس کو پلائیں یا ثابت دانے جو ہے کیونکہ وہ علسی کے دانے ہوتے ہیں اور تیل بھی ہوتا ہے اس کی ذرا تفصیل بتا دے مروانی فرمان روڑا فرمان جب میں کہتا ہوں علسی تو علسی کا مطبط دانے اگر میں تیل ہوتا تو کہتا ہوں علسی کا تیل روڑا علسی کا تیل وہ اور ہوتا ہے یہ علسی ہے لسی دانے ان کو گرائنڈ کرو بابا یا جو جب کارا بنانا ہے تو گرائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے سیدھے ڈالو دونوں چیزیں وہ کونسا اتنا زیادہ موٹے ہیں موٹے بھی ہوں جب کارا بنانا ہے تو پھر کیا ہے اس میں فکر مارک وہاں سیدھے سیدھے اب آپ کہیں گے کہ گوڑ ڈاکٹر صاحب اس کو کوٹ کے ڈالنا ہے یا ویسے ڈالنا ہے اور بابا جب پانی میں ڈالو گے اور بائل کرو گے بے شک آدھا پاؤ ہی ڈال لیں آدھا پاؤ ہی ہالیوں اور ایک کلو گوڑ وہ بھی اگر کم کرنا ہے آدھا کلو گوڑ کر لو یار آدھا آدھا ساری چیزیں کر کے کیونکہ پہلے ٹیکہ لگوایا ہویا ہے ڈیلمازین کا اس لئے میں کہتا ہوں زیادہ ہی نان ہو جائے گڑ بڑ تو تو تھوڑا ہی راگ لو آدھا آدھا ساری چیزوں اچھا ہو ہے پوچھ لیا ہے آدھا آدھا کر کو آدھا پاؤ ہالیوں اور آدھا کلو گوڑ ٹھیک ہے یہ کر کے اور دو لٹل دو پانی اور اس میں آگ ہلکی زی جلا لو بسمیلہ کر کے ایسے زبردست کڑا بن جائے گا اور اس کو پلا دیں ٹھیک ہے اب آپ نے پھر نہیں مجھے پوچھنا کہ اس کو پون کے دینا ہے یا نہیں اور بابا جس وقت بنا ہے اسی در ہی دے دینا بسمیلہ کر کے بیچ میں ہی جانے دو دانے بانے بھی سارا کچھ اللہ فضل کرے گا دیکھنا انشاءاللہ تعالی جیر نکلائے گا اور دعاوں میں یاد رکھنا تھوڑا سا موڈ اپنا صحیح رکھو جالی کے سمکہ رکھو یہ خوش رہا کرو خوش باش رہا کرو اور پھر اللہ تعالی آپ کو بہت زبردست کی صحت بھی اچھی کرے گا اور خوشی خوشیاں دے گا ٹھیک ہے اور میرے لئے دعا ضرور کرنا ہے فیرمان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا